اللہ پاکستان ہمارا ہے سارے کا سارا ہمارا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین ایک بات ذہن نشین کر لیجئے گا کہ مارنے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے اور آدم امین چودری آل پاکستان پروجیکٹس کے اوپر میں پروگرام کروں گا ای ایم ٹی جو آل منی ٹیم ہے اس کے اوپر ندیم رندہوہ کی مزید اصلیت آپ کو بتاؤں گا ایج سے پہلے آپ کو ویڈرال نہیں ملے گا یہ میرا دعویٰ ہے اور دو دنوں بعد آپ کو معلوم ہے کہ جمعے سے چھوٹیاں سٹارٹ ہو جائیں گی ہفتے اتوار کو ویسے بینک بند ہوتا ہے اور پیر منگل پھر آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن اب تو آل پاکستان پروجیکٹس والے بندے اکٹھے کر کے میری تلاش کر رہے ہیں مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں اور یہ میں بھی یہ چیز بھی آن ریکارڈ بتا رہا ہوں اگر مجھے یا واش ٹائمز کی ٹیم کے کسی بھی ممبر کو کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار امین چودری اس کا بیٹا آدم امین چودری انور افریدی نوید الحق فیصل یو بنگش اور رحمان جانی سمید وہ دیگر لوگوں گے آپ کو بتا دیں کہ آدم امین چودری اس کے والد امین چودری انور افریدی نوید الملک اور رحمان جان نے جو جوڈیشل کمپلیکس میں صحافیوں کے اوپر تشدد کیا تھا اس حوالے سے ہم نے تھانا رمنا میں ایک مقدمہ بھی درج کروایا تھا اس مقدمے کے اوپر بات کروں گا کیونکہ کل ملزمان کی درخواہ زمانتوں پر سمات ہوگی اسلامباد کی کس کوٹ میں ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ای ایم ٹی ایک آدم امین چودری نے نیا ایک شوشہ چھوڑا تھا تاکہ جو لوگ نیب میں گئے ہیں ان کا مو بند ہو سکے پھر ہم نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ اتصاب عدالت نمبر تین کے باہر کراچی سے ایک فیملی آئی تھی اور اس فیملی کو انور افریدی نے تھریڈز کی تھی یہ اب اپلیکیشن دیکھ لیں یہ اپلیکیشن اب نیب میں سبمٹ ہو چکی ہے اس شخص نے حمد کر کے جس کو اتصاب عدالت نمبر تین کے باہر دھمکیاں دی گی تھی یہ آپ اپلیکیشن دیکھ سکتے ہیں اس میں دھمکیوں کا ورڈ یہ واضح لکھا ہے اس کے اوپر علیدہ سے پروگرام کروں گا صرف آپ کو یہ بتانا تھا کیونکہ جو جھوٹے پروپوگنڈا کرنے والے ہیں وہ اپنا پروپوگنڈا کر رہے ہیں اس کے علاوہ ای ایم ٹی کا ایک شوشہ یہ چھوڑا کیا تھا کہ ایج سے پہلے آپ کو ویڈرال دیں گے میرا یہ دعویٰ ہے ایج سے پہلے آپ کو ویڈرال نہیں ملے گا آل منی ٹیم یعنی کہ ای ایم ٹی کمپنی جو ہے وہ اصل میں اس کا مالک آدم امن چودری ہے کیونکہ جو گذشتہ روز سمات ہوئی تھی ہم لوگ ہسپٹل میں تھے وہ ہمارے جو ایک صحافی دوست ہے اس کی انگلی بھی ٹوٹی ہوئی ہے اس کا میڈیکل بھی لینا تھا جس وجہ سے میں کوٹ جا نہ سکا لیکن آپ کو میں کل کے پروگرام میں بتاؤں گا کہ جو گذشتہ روز آل پاکستان پروڈیکٹس کی جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس پروسیڈنگ میں بسیکلی ہوا کیا ہے آدم امن چودری ویڈیو میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جنہوں نے ریفرنس دائر کیا ہے وہ ریفرنس پڑھنے کے لیے وقت مانگ رہے ہیں تو آدم امن چودری صاحب آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ نے جو اپلیکیشن سبمٹ کی ہے اس اپلیکیشن کو پڑھنے کے لیے اور اس کا رپلائی جمع کروانے کے لیے خیر اس کے اوپر پروگرام میں وہاں پہ جو نیب کوٹ سے پوچھ کے ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ کل کی پروسیڈنگ میں کیا ہوا تھا آدم امن چودری یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کا کیس نیب سے ختم ہو چکا ہے لیکن اس کا وہ دعویٰ غلط ہے وہ یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ عید سے پہلے وہ پورے ملک میں گھومے گا اور وہ کہے گا کہ پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے کہ جو کمیشن ایجنٹ آپ کو ورغلا رہے ہیں کہ نیب پیسے نہیں دیتا تو میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ جب مزاربہ سکینڈل ہوا تھا تو تین ماہ پہلے بھی مزاربہ کے پیسے متاثرین کو واپس کیے گئے تھے وہ کن متاثرین کو پیسے واپس کیے گئے تھے کہ جو لوگ جنہوں نے کلیم جمع کروایا تھا ان کا کلیم جب اپروو ہوا اپروو ہونے کے بعد ان کو رقم واپس ملی یہ لوگ آپ کو صرف ورغلا رہے ہیں کہ نیب پیسے واپس نہیں دیتا جن جن لوگوں نے نیب میں اپلیکیشن دیئے ہیں ان کو نیب نے سمن کیا ہوگا ان سے ریکارڈ مانگا ہوگا وہ ریکارڈ انہوں نے جو ان کے پاس جو انہوں نے چیزیں قبضے ملی ہیں اس ریکارڈ کے ساتھ انہوں نے ٹیلی کیا ہوگا اس کے بعد آپ کا کلیم اپروو ہوتا ہے آپ یہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان کی باتوں میں مت آئیں کیونکہ ان کا کام صرف عوام کو لوٹنا ہوتا ہے ناظرین جو ہم نے تھانا رمنا میں اپلیکیشن دی تھی جس کے اوپر مقدمہ درج ہوا تھا اس مقدمے میں امین چودری آدم امین چودری انور افریدی رحمان جان نوید الملک میں عبوری زمانتیں کروئی ہیں کیونکہ جب بھی کسی اخلاح مقدمہ درج ہوتا ہے تو عبوری زمانت اس کا حق ہوتا ہے وہ کروا سکتا ہے اب اس زمانت کے اوپر کل ہم نے بھی اپنا وکیل پیش کرنا ہے اور اس کے اوپر کل ہم کوشش کریں گے ہمارا وکیل تو یہ انسسٹ کرے گا کہ وہ کل ہی اس درخواست زمانت کے اوپر بحث کرے گا کل جو بھی پروسیڈنگ ہوئی کہ کیا آدم امین چودری امین چودری انور افریدی رحمان جان نوید الملک کی زمانتیں کنفام ہوتی ہیں یا ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتی ہے ایڈیشنل ڈیسٹرک اینڈ سیشن جیج زیبا چودری صاحبہ ان کی درخواست زمانت پر صبح سمات کریں گی اس کے بعد جو بھی صورتحال ہوئی اس درخواست زمانت کے حوالے سے وہ ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے کیونکہ ابھی بہت سی چیزیں ابھی اور بھی ثبوت اکٹھے کرنے ہیں ناظرین یہ آپ تصفیر دیکھ رہے ہیں یہ ندیم بشیر رندعوہ ہیں یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ پندرہ مہی دوزار بیس کی یہ سیٹفیکیٹ ہے آل پاکستان پروجیکٹ سیٹفیکیٹ اف اپوائنٹمنٹ دس سیٹفیکیٹ اس پراؤڈلی پریزنٹیٹ ٹو ندیم بشیر رندعوہ ہیز بین اپوائنٹیٹ ایز این چیف ڈسٹریبیوٹر اینڈ ہیڈ اف یوکے اینڈ یورپ یہ اب آپ کو اور کیا ثبوت چاہیے کہ جو ای ایم ٹی نامی کمپنی ہے وہ آدم امین چودری کی ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ ندیم بشیر رندعوہ اس سے پہلے آل پاکستان پروجیکٹس کے اپ لائنر بھی تھے اور اس کے علاوہ چیف ڈسٹریبیوٹر تھے یوکے اور یورپ کے آپ کو یہ لالی پاپ دیا گیا تھا آپ اپنی آئیڈیز بنائیں اس کے بعد آپ کو ایچ سے پہلے ویڈرال ملے گا میرا یہ دعویٰ ہے ایچ سے پہلے آدم امین چودری کسی کو ویڈرال نہیں دے گا کیونکہ اب ندیم بشیر رندعوہ آگی صورتحال یہ ہو گیا کہ وہ پھنس چکے ہیں وہ اس جنجل سے نکلنا چاہتا ہے اور کسی بھی وقت آپ یہ میرا دعویٰ نوٹ کر لیجئے گا کسی بھی وقت آپ یہ خبر سنیں گے کہ ای ایم ٹی کے جو فرنٹ مین ہیں جو ابھی مالک بنے ہوئے ہیں ندیم بشیر رندعوہ وہ بیک مار چکے ہیں اب ای ای ایم ٹی کا نیا مالک آ گیا ہے وہ نیا مالک کون ہوگا وہ آپ کو بہتر پتا ہے لیکن ہم اس حوالے سے کچھ چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں اب یہ ایک ثبوت آپ کو آل پاکستان پروجیکٹس کا یہ بتا دیا ہے کہ ندیم بشیر رندعوہ چیف ڈسٹریبیوٹر تھے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے حوالے سے کئی اور درخواستیں بھی نیب میں جمع ہونا شروع ہو چکی ہیں نیب میں درخواستیں دی جا رہی ہیں اب کیونکہ آئندہ جو سمات ہے وہ تو آدم عمین چودری نے اپنی ویڈیو میں بتائی نہیں لیکن وہ کل کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیب کی عدالت میں بنیادی طور پر ہوا کیا ہے کیونکہ جو نیب کی عدالت ہے وہاں پہ ہم جا نہیں سکے جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا تھا آل پاکستان پروجیکٹس نے جو سکیم کرنا تھا وہ کر چکا آپ آدم عمین چودری کا ماضی اٹھا کے دیکھنے اس کا نام وقاس عمین چودری تھا اے آئی ٹی ایس کمپنی تھی اس کے پھر صحافیوں پر تشدد کے حوالے سے اس کے والد مہدرم عمین چودری اور اس کے ایک بھائی نے ڈیلی چنگاری کے ایک صحافی کو اس کے دفتر میرپور میں اس کے دفتر سے نکال کر اس اور باہر تشدد کیا تھا اس کو غوا کرنے کی کوشش کی تھی اس کو آخر لگانے کی کوشش کی تھی یہ آپ روزنامہ چنگاری کے چیف اڈیٹر کے حوالے سے آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں آپ کو خود سچ سامنے آ جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حصاب عدالت میں تشدد کرنے والے کون لوگ تھے ہمارا کام ہے صرف کلم کار ہے ہم صرف کلم چلانا جانتے ہیں آدم عمین چودری نے تو یہ بھی تھریڈز کی تھی کہ جن ہاتھوں سے یہ لکھتے ہیں جن ہاتھوں سے یہ ویڈیو بناتے ہیں ان کے یہ ہاتھ بھی توڑے جائیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہ چیزیں جو انگلی ٹوٹی ہے انگلی کس طرح توڑی گئی ہے کس کس نے توڑی ہے کون کون تھا اس میں وہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کو پھر میں کہہ رہا ہوں اے ایم ٹی ٹوٹلی ٹوپی ڈراما ہے جس طرح بی فور یو والوں نے اب سکیور رینیکس کے نام سے ایک ڈراما کھیلا ہے سکیور رینیکس بھی بنیادی طور پر سیفور حیمان خان نیازی کی ہے وہ صرف فرنٹ مین راگہ ریاض جس کا ماضی آپ کے سامنے ہے جس نے ماضی میں کتنی لوٹ مار کی اب وہ لوگوں کو صرف سہانے خواب دکھا رہا ہے کہ آپ کو بہت جلد آپ کو ویڈرال ملے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اے ایم ٹی میں بھی ہمیں جو معلوم ہوئے اچھا دو جلائی کی بات ہے دو جلائی کو آدم عمین چودری نے ٹائم سیٹ کیا تھا لیکن آدم عمین چودری آیا نہیں کیونکہ اس کے اوپر صحافیوں کے اوپر تشدد کا کیس تھا اس لیے اس کو ڈر تھا کہیں وہ گرفتار نہ ہو جائے اس نے تیس جون کو اسلام آباد کے ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن جد کی عدالت سے زمانت کرائی عبوری زمانت اور اس پہ کل کی تاریخ پڑھی ہے یعنی کہ چھے تاریخ پڑھی ہے اور چھے تاریخ کو اب کل ہمارے وکیل صاحب بھی پیش ہوں گے اس کے بعد جو بھی صورتحال ہوئی لیکن پھر میں آپ کو ایک بات بتا دوں اے ایم ٹی کے جانسے میں مت آئیے گا کیونکہ آدم عمین چودری نے آپ کو پیسے واپس نہیں دینے اگر آدم عمین چودری آپ سے اتنا لائل ہی ہوتا تو وہ اے ایم ٹی جو کمپنی تھی پہلے اس کا لیسنس لیتا آدم عمین چودری اپنے انویسٹر سے اتنا لائل ہوتا اپنے ممران سے اتنا لائل ہوتا تو جمال خان اس کو چھوڑ کر نہ جاتا جمال خان نے جتنی حقیقت بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کل کا پروگرام انشاءاللہ کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے